تو آج کی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں ایکسل فارمولے میں فارمولا نیتھارڈ کے فارمولا ٹرکس کے یا فی ایڈوانس فارمولے کے تو آج ہم بات کریں گے فارمولا سیمپلائیزیشن کے بارے میں بڑے بڑے کاملیکیٹڈ فارمولے کو سیمپل کیسے بنایا جائے اے ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکرس کریں گے تو سیمپل کیسے بنے گا نیمیگ میتھارڈ سے نیم کی جو میتھارڈ ہے اس نیمیگ میتھارڈ سے ہم سیمپل بنا سکے کیسے چلی ہم آپ کو اسی چیز کو بتاتے ہیں ایک یا دو ایجامپل کے ساتھ اور ساتھ میں آپ کو بتا جاتا ہوں شبم جی ہم نے ہمارا ایک نیا ایپ آگیا ہے موائل ایپ میں نے بنوا لیا ہے آپ ایپ داؤنلوڈ کر سکتے ایپ پر نوٹیفیکشن رہو گا مل سکتا آپ کو سارے ویڈیوز تو نہیں ملے گے سارے ویڈیوز تو ملے گے بٹس نوٹ فریق ٹیبل ہے کیونکہ میں اکیلے کا نہیں ہے یہ دیکھیں ایڈکیشن کو ڈور میڈیا نام کی کمپنی کے ساتھ ہوا ہے ہمارا لیکن اس میں آپ کو جسے کہ میں اچھے سی ویڈیوز جو ڈالوں گا اس کی نوٹیفیکشن آ جائے گی یوٹیوب آپ کو نوٹیفیکشن بھیجتا ہے لیکن ترم تو نہیں بھیجتا ہے لیکن اس پہ آپ کو نوٹیفیکشن آ جائے کوئی بھی ایسی ویڈیوز جو کیو ٹرکس ہے وہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈسکوشن میں لنک رہا دوں گا دارلوڈ کر لیجئے من ہے تو تو اب اس میں ہم بات کر رہے ہیں میں اپنی سکین شیڈنگ آپ کو دے رہا ہوں اور میں اسے ریکویش کر رہا ہوں کہ پلیز میوٹ کر لیجی گا سور آ رہا ہے آپ کے بیکراؤن سے تو ہم بات کر رہے ہیں فارمولا سیمپل آئیشن سے جیسے تھوٹھ ایجامپل آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو ایم آر پی کی کی کیلکولیشن کے لیے فارمولا ہوتایا تھا ایم آر پی کیلکولیشنز کے لیے تو میں پہلے مینوول کیلکولیشن کر کے دکھاتا ہوں پھر بتاؤں گا کہ ہاوکن سیمپلائیش جیسے ہمیں یہاں پہ کاؤس ہے ہمارا مال ہے جیسے 50 روپیز کا کاؤس ہے اور مجھے اس کا ایم آر پی کیلکولیشن کرنا ہے تو پہلے 5% مینسیکچرل کمیشن لے گا پھر پلاس اس میں 50 then 10% 10% distributor لے گا sorry پھر 15% wholesaler لے گا اور اپنے خرید کے اس کو add کرے گا اور gage دے گا پھر 20% retailer لے گا اور اس کو اپنے خرید پر add کر کے gage دے گا اب مجھے سارے کو ایک سیل میں کرنا ہے تو ہم نے آپ کو لاشترین بتایا تھا کہ copy paste کرنا ہے کہ اس کو copy کریں گے اور c8 میں اس کو ہم paste کر دیتے ہیں پھر اس کو واپس copy کریں گے اور یہاں پہ c9 میں ہم اس کو paste کر دیتے ہیں یہاں بھی c9 ہے تو ہم یہاں بھی paste کر دیتے ہیں تو واپس c8 پہ آتے ہیں c8 کے formula کو copy کرتے ہیں اور یہاں d8 میں ہاں لیکن bracket میں paste کی دے گا پھر واپس ہم اس کو copy کرتے ہیں اور یہاں d9 کی اوپر paste کر دیتے ہیں پھر پھر اس کو copy کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنا بڑا formula ہوتے جا رہا ہے یہ میں آپ کو formula start کی پہلے دن formula جب سکھا ہے اس میں بتا رائی یاد ہوگا آپ کو سودھم جی ہاں جی ہاں اب بتائیے اتنا لمبا calculation میں نے آپ کر کے دکھایا for the comparing کی اتنی لمبی calculation جو میں نے کی ہے یہ last time میں آپ کو بتایا تھا but problem is that کی اتنی لمبی calculation ہر بار کر نا possible ہے طریقہ سو اس کو سمپلائیز کیا جائے گا سمپلائیز کیا جائے گا name managers name manager ہم define name میں آتی one by one یہاں پہ calculation نکال سر پلی اب one by one اس کو کرتے سب سے پہلے ہمارا آتا ہے man product manipulation cost m underscores key کر دیا یا یہاں پہ m کر دیتا m manufacture cost manufacture cost کیا ہے 70 plus 70 کا 5% یہ ہے نا جہاں دکھئے گا اس میں جو dollar sign ہے اس کو ہٹا دیجئے بڑھنا نیچے آگے پیچھے نہیں جائے اس لیے یہاں سے dollar sign ہٹا دی right یہاں ٹھیک پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں define n کے بعد آتا ہے distributed d تو d کیا ہے ہمارا d ہے m plus m کا 10% 10% then apply okay اس کے بعد واپس define name اب مجھے hole سیل ہے h h تو یہاں ہو جائے گا آپ d plus d کا 15% and final میں mrp ڈال دیتا mrp mrp ہو جائے گا h plus h کا 20% right then okay اب یہاں پہ just ہمیں کیا کرنا ہے mrp mrp کو apply کرنا کچھ select select automatic select کر لینا آگیا sir 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 value different 20% آرہی ہے اچھا 50% اچھا 50% rp آگیا صحیح nsr value ہمیں اس کو ڈیسی کے طرف drag کر دیتا ہم سب پہ work کرے گا مجھے بٹ پہ سیج پہ جیسے ماں لیجے کی میں نے یہاں پہ کر دیا اور یہاں پہ mrp تو نہیں apply ہو ایک چھوٹا سب دکھا تھے صرف یہ شیٹ شیٹ ریسپیکٹیو ہے یہاں پہ فرسے کیا کرنا پڑے گا جی جی بس فارمولے میں سیٹ نیم چینز کرنا پڑے گی اس کا بھی طریقہ ہمارا ہے اس کا بھی طریقہ ہے کہ وہ سیٹ نیم دیفائن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بٹو آپ کو آگے سکھائیں گے یہاں پہ فارمولے لگا کسی کا ریفرنس دراؤ سیل فارمولے بتایا تھا آپ کو نا میں وہ ہی سوچ رہا تھا اس سیل فارمولے سے اس کی لوکیشن آ جائے گی وہاں سے ہم وہ شیٹ پکڑ کر سکتے ہیں جی 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 تو اس کے یہاں پہ indirect وغیر apply کرنا پڑے گا کر لی جی گے کر کے دکھاؤ میں تھوڑا سا دکھا دی جی اس کے لئے فائل کو save کرنا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیل فارمولا save فائل پہ ہی ورک کرتا ہے ٹھیک ہے سیل already ہے تو اسی پہ میں کر رہا تھا تو کام ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم فارمولا لگاتے ہیں sell sell میں نے دیا فائل لگ ٹھیک ہے فائل لگ دیا پھر میں نے یہاں پہ لگ لگ فارمولا find 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 کس میں سے ہم نے کیا کیا closing bracket اس میں سے ہم نے closing bracket لے لیا پھر text یہ اس کے اندر کام آن پھر میں نے یہاں پہ لگایا فارمولا رائٹ کا اس کو select کیا اور بھولا کی complete length میں سے minus کرے 30 سکتے ایسے آگیا اب یہ ایسے نہیں آئے گا مجھے اس کو یہاں سے اٹھانا پڑے گا 30 اور اس کے اندر G11 کے اندر پیس کرنا ہوگا یہاں بھی G11 ہے اس کے اندر پیس کرنا پڑے گا پھر ہمیں اس کا fine formula اٹھانا پڑے گا اور fine formula میں ہمیں G12 میں پیس کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے یہاں پہ نہیں پہ ٹھیک 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 لیکن یہاں پہ ایک پرولم اور بھی ہے اب یہ ہو گیا اب جسے مجھے یہاں پہ لگانا ہے تو اس سے پہلے کا چاہیے ہوگا اب اس میں مجھے یہاں لگانا ہوگا ایڈریس میں رو نمبر تو رو نمبر میں رو کا فارمہ لگ جائے گا جس فارملے میں ہمیں لگ رہا ہے کولم نمبر میں کولم کا فارمہ لگے گا لیکن اس میں سے مائنس ون ہو جائے اس کا کوئی روپائی نہیں ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا پہلے آپ مائنس کا جہاں کہاں پہ ہو رہا ہے ایڈریس ٹھیک ہے اب یہاں پہ اپس لوٹ کو ہٹا دیجئے اور آر ون سی ونیر فرینس سٹائل کو بھی ہٹا دیجئے سیٹ نیو آپ کو دیکھتا ہوں سیٹ نیم میں ہمارا سیٹ پھریا جائے گا یہ ہمارا کمپلیٹ ایڈریس بن رہا ہے تو اس میں سر ہم نے رو اور سیل کو کولم کو کیوں ڈیا ہے سر بات یہ ہے کہ پھر سیٹ نیم سے سیٹ ہی نیم دیا نا کس سیل کا ادھنا پڑے گا نا سر آپ ڈیفائن نیم میں آئیے ڈیفائن نیم میں ایم کو کیا چاہیے یہاں سیٹ نیم بیٹ کولم نیم بیٹ ایڈریس چاہیے سمجھ گیا نا تو یہ تبھی ایڈریس اس طرح سے بننا چاہیے نا اور جس سیل میں آپ لائے کروں گا اس سیل میں بننا چاہیے نا سمجھ رہے ہیں تو ایک دمی کے طور پر ہم یہاں پہ اے ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے تو کولن رو آ گیا اور ایچ ٹو ایل اب ایچ ٹو ایل کو یہ کوپی کرتا ہوں اور ایچ ٹو ایل کو میں یہاں اس میں کرتا ہوں اب کسی اس سیل سے لنک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اس جی ایلے پہ نیا سے چینج نہیں ہوا ہے کسی سیل سے لنک ہوگا دکت ہوگا کسی سیل سے لنک نہیں ہونا چاہیے اب اس میں دیکھیں کوئی بھی ایڈریس نہیں ہے سارا فرمولا ہے کسی سیل کا ایڈریس نہیں ہے ٹھیک میرے ہمیں برائی کے ٹو ایڈرہ نا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہمیں این ڈاریکٹ فرم لے کے اندر آنا پڑے گا این ڈاریکٹ اس کے پہلے والے کو پہلے والے کو ری پرچیت کرنا ہے اب اس فرم اس پورے کو کوپی کر کے آپ ڈاریکٹ ہم اس میں نیم مناجر اس میں نہیں ڈال سکتے ہیں اس میں کا این میں یہاں نہیں ڈال سکتے ہیں ہم نے ایک نیا ڈیفائن نیم لے لیا اور تو آر ای ایس ایٹی کر دیتا ہوں ایٹی اور پھر یہاں پہ ہم نے پورا پاتھ دی دیا انڈاریکٹ ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے نیم مناجر میں جہاں ہم نے ایم ہے یہاں پہ جی سی بین ہے اس کے جگہ پہ ایٹی کر دینا ہے اور یہاں بھی جی سی بین ہے یہاں پہ ایٹی کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا اور یہاں پہ ہم نے فرما لگایا ایم آر پی 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 اب سیم کلکولیشن یہاں بھی ہوگا ایم آر پی سمجھ گا سر ہاں تھوڑا کنفیسنگ چاہی ہے ایک بار تھوڑا اور سمجھنا پڑے ہیں سمپل سی سمجھے ہمیں یہاں پہ ایم آر پی کے اندر میں جو ایم آر پی ہمارا ہے اس ایم آر پی کے اندر میں ہمیں جو ریفرینس دینا ہے وہ کون سارے ریفرینس یہ دینا ہے اس کا دینا ہے اور جہاں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس سے پہلے کا دینا ہے جہاں ہم اپلائی کر رہے ہیں اس سے پہلے کا دینا ہے یہاں کا دینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے سیل فارم ملک آیا اور سیل فارم نے سیل فارم ملک کر لیا یہاں تو سمجھ میں آ گیا اب یہاں پہ مجھے سیٹ نین سے مطلب نہیں ہے ہمیں اس پہ جی فورٹین بھی چاہیے اب جی فورٹین کیسے آئے گا یہاں پہ ایڈریس فارمولا ایڈریس فارمولا تو مجھے رو نمبر پندرہ دینا پڑے گا اب کولم نمبر دینا پڑے گا وان ٹو تری فور فائل سیکس سید تو یہ آپ کا جی فورٹین آیا گیا اب مجھے اس میں سیٹ نین بیچ آئیے تو لاسٹ میں جو سیٹ نین ملا آفشن ہے اس کے اندر میں اس سیٹ کو سیلیکٹ کر دے گی تک آ جائے گا آپ کا سیٹ 3G50 آپ نے کیا سیلیکٹ کیا سیٹ کے لیے کیا سیلیکٹ کیا اچھا سمجھ گیا اب پرولم یہ ہے کہ یہ تو سیکس ہو گیا پندرہ نمبر اور سات نمبر میں چاہتا ہوں پندرہ نمبر بھی آٹومیٹک ہو جائے نا تو نمبر آپ کو میں بتایا تھا رو کا فارمولا یاد ہوگا رو فارمولا کیا کرتا ہے رو نمبر دیتا ہے اس میں فارمولا اپلائی ہوتا ہے اس کا رو نمبر دیتا ہے تو میں نے یہاں پر رو نمبر لکھ دیا اور سیم جس میں ہم اپلائی کرتے ہیں اس میں ہم کولن فارمولا دیں تو کولن نمبر دیتا ہے سات بٹ میں اس پہ اپلائی کر رہا ہوں کولن تو یہاں پہ سات نہیں آئے گا کیا آئے گا آٹھ آئے گا آٹھ آئے گا مائنس ون کر دیں گے مائنس ون کر دیں گے جی ہے تو یہاں پہ جی فٹین آگیا اب بٹ جو فارمولا ہے فارمولا نہیں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیزہ ٹیکس ریٹرن کرتا ہے اس کو سسٹم ٹیکس سمجھے گا ناکی فارمولا تکیہ کریں گے اس کے لیے ہم انڈریک انڈریک جی ہے انڈریک کا فارمولا اور ایچ بارہ ایچ بارہ کا فارمولا لے کے آجیں گے اس پہ پیس کر دیں گے اس کا فارمولا یا پیس کر دیں گے اس بارہ کا تو فارمولا ہے کیا پیس کر گی یہاں اوپر میں ہم نے یہاں پہ بنایا ہو ہے تو آپ پہ بڑا لگ رہا ہے ایک بار دیکھنے بھی لیکن اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ون بائی ون کیجئے گا تو یہ کچھ بھی بڑا نہیں لگے گا اور وہی بات ہے اتنا لبا فارمولا ہم کئی اور یوز کریں گے تو اور جدہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تو ایسے فارمولیز کو ہم نیم مینجرز میں استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا کہ ہم ایک نیا نیم دیفائن کیا اور اس سارے فارمولیز کو یہاں پہ ڈال دیا اب مجھے جہاں پہ فارمولیز کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم کال کر لینا جیسے مجھے ایم میں ضرورت تھا تو ایم میں ہم نے ایٹی کو کال کر دیا تو میں ایک کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تیگرام تو کر کے ہم نے ایک بار اس کو ڈیبلپ کر دیا اب تھارڈ پرسن کسی کو بھی ایم آر پی کلکولیشن کرنی پڑے گی اس کو اتنا لمبا فارمولا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی سیٹ میں لکھنا پڑے گا جیسے مجھے اسی سیٹ میں مجھے کر چاہیے تو ہمیں جسٹ ایم آر پی اپلائی کر دیا مجھے 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 تاکہ انی بڑی جسٹ اپلائی مجھے مجھے تو ایک ایجامپل تو میں نے آپ کو دیا آپ مجھے دو تین ایجامپل آپ مجھے بنا کے دیجئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ اس میں سمجھے کیونکہ اس میں جو فارملے میں جو چیزیں مجھے جو فارملے مجھے وہ سارے مجھے آپ کو آتے ہی ہیں ہم نے بس طریقہ سمجھایا آپ کو تو طریقہ آپ نے دیکھا کیسے اس کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کا لنک آپ کو بھیجا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا تو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا میرے ایپ کو اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمین کر دیجئے گا ٹھیک ہے بلکل تو یہ شیٹ بھیج دیجئے ایک بار ہی ہاں میں بھیج دیتا ہوں آپ کو سیو ہے یہ میں بھیج دیتا ہوں آپ اوکے بائی بائی